بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی ہیں آپ کو سنتے کانو لائک اور سبسکرائب کرنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم آپ سب کو اشوا گھنڈا وی لاغس یوٹیوب چینل پر اپنے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا پیار کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ آج کی ویڈیو بہت زبردست لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے فسنا گئر شفٹنگ میں آپ کو پرابلم آنا گئر ڈالتے ہوئے نکالتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہونا کلچ پکڑ کے بائک کا آگے چلنا آپ کلچ پکڑا ہوا ہے لیکن بائک آپ کی پھر بھی آگے کی طرف جا رہی ہے سم ٹائم کبھی کبھی کک کا فس جانا یا سلپ ہو جانا تو ان تینوں بیماریوں کا ایک علاج ہے وہ ہے کلچ ورم سیٹنگ تو میں آج آپ کو کلچ ورم سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ تینوں پرابلم آپ لوگوں کی دور ہو جائیں اور یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے تو میرے ساتھ ویڈیویں بنے رہیے گا میں شروع کرتا ہوں ویڈیو چلے لیٹس موو کلچ ورم پرابلم کومن پرابلم ہے یہ ورم جو ہے یہ دیکھنے آپ یہ مکمل اوپر کی طرف جا چکی ہے کہ یہ نا بلکل اوپر کی طرف چلی گئی اور فس رہی ہے ہم اس کو نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرتے ہیں ہم گیر کا اڑنا ڈالتا ہوئے نکلنا پرابلم دینا اور نکالتا ہوئے پرابلم دینا تو اس کا پرابلم کا ایک ہی سلوشن ہے ورم سیٹنگ اور سم ٹائم کیک کا پھس جانا اس کے بعد جو ہے آپ کلچ پکڑ کے کھڑے ہیں لیکن بائیک آپ کی کھڑی نہیں ہو رہے آگے کی طرف جانا چاہ رہی ہے آگے کی طرف بھاگنے کی کوشش کریے تو ان تمام تینوں بیماریوں کو ایک ہی علاج ہے وہ ہے کلچ ورم سیٹنگ تو میں نے کلچ ورم اس کا کھول لیا ہے اب اس کو بقاعدہ اب نکالتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کو کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو میں واش کروں اور یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ہم نے کلچ ورم اس کا نکال لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ ساری کٹی ہوئی ہے اس طرف سے اور دوسرا ورم بھی اس کا دیسی ڈلا ہوئے کرون لفان کا چائنا کا تو چائنا کا ورم جو وہ چلتا نہیں ہے یہ اسی طرح دنگ کرتا ہے تھوڑا عرصہ کام کرتا ہے اس کے بعد پھر اپنا ورکنگ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اندر کی جو پتری ہیں یہ بھی ساری کٹی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ اس طرف سے یہ یہ ساری یہاں سے کٹ چکی ہے اس ویہ سے پرابلم زیادہ ہو رہی ہے اگر اس کو صرف ورم ڈال دیا جائے تو یہ دوبارہ ورم خراب کر دے گی تو اس لئے میں پتریوں کو بھی چینج کر ہوں گا ورم کو بھی چینج کروں گا اور اس کی کلچ کیبل کو بھی آپ نے ورم کو کھولنا ہے جمپر کے ساتھ ایک گناہ بھی بھی اس کو باہر نکالنا ہے دونو پتریوں کو پچررل سے ہم نے عباش کرنا ہے اس کی صفحہ شروع کر دی ہے اور اس کو بالکل نیٹ اور کلین کر دینا ہے تاکہ ہر طرف سے بیلکل ساف ستری ہو جائے اور یہ ہم نے اب کلچ ورم attendant مغو professionals لیا ہے کلچ ورم ہائے ہی یوز کرنا چاہیے باقی آپ کوئی بھی یوز کر لیں فٹنگ اچھی ہو تو ہر چیز چل جاتی ہے اور اس کی میں نے یہ جو سپرنگ ہے یہ بھی جینون مگوالی ہے اور جو کلچ کیبل ہے وہ بھی میں کلچ کیبل جو ہیں جینون کیبل ہر قسم کی جینون ہی یوز کرنا پسند کرتا ہوں بسے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہ اب ہم اس کی فٹنگ شروع کرنے لگے صفائی ہوگی یہ نیٹن کین ہوگیا اور طرف سے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ بلکل صاف ستر ہوگیا اور اس طرف انہیں گریس لگا دینے گریس لگانے سے کیا ہوگا کہ جو اندر علی سائیڈ ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلدی گھسے گی نہیں یہاں سے اب اس کو ہم فٹنگ شروع کر دیں گے آپ نے پہلے بڑی پتری لگانی ہے اس کے بعد چھوٹی پتری لگا گیا اس پہ پیچ لگا دینا یہ جو آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ویڈیو میں اس کے بعد اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دینا آپ نے اس کی اچھے سے کسائی کر کے پھر اس کو واپس آپ نے جمپر سے چیک کرنا ہے یہ ہمارا پیش ٹائٹ ہو گیا آپ نے ورم لینی ہے اور جینور سپرنگ لینی ہے اور اس کی فٹنگ کر دینا ہے اس کو گریس لگا لینی ہے چار طرف سے اچھے سے اور گریس بھی کوشش کریں کہنا اچھی اور میری ہی یوز کیا کریں میں یوز کرتا ہوں اس کمپنی کی میں اسے کار ٹیکسی بھی کر لیتا ہوں اگر مل جائے تو وہ مل جائے وہ لے لیتا ہوں یہ مل جائے یہ لے لیتا ہوں گریس اچھی ہی لگانی چاہیے یہ سپرنگ لگا لے نا آپ نے اب یہ کٹ والا حصہ ہے یہ یہ والا حصہ اس میں ہم اپنے گریس لگانی ہے تاکہ یہ لوہے کی پتری لوہے کا ورم اور یہ دوسرے کے ساتھ ٹچو نہ ہوتا ہے انہوں نے تو یہ آپ اس کو بھی گریس لگا دیں اچھے سے تاکہ رگڑ کی شرعہ کم سے کم ہو جائے اچھے سے گریس لگا کے اب اس کو ہم نے فٹ کر دینا ہے ورم کے ساتھ یہ آپ نے اس کی یہ فٹنگ آرام سے ہاتھ سے اس کو فٹ کر دینا ہے یہ بالکل آرام سے جانی چاہیے اور لوز بھی نہ ہو اس کو چیک بھی کر لیجئے گا تو الحمدللہ اس کی ساتھ ٹھیک ہے تو شکر ہے یہ اس کی فٹنگ اب اس کے اوپر ہم نے یہ اس کی پن واپس لگا دینی ہے یاد سے یہ پن لگا کے یہ لوک ہے اس کا اب یہ باہر نہ اندر جائے گی نہ باہر آئے گی اس کے بعد اس کی ہلکے ہلکی گریسنگ کر دینی ہے اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ شروع کر دینی ہے ہم نے پیش کاس سے اب آپ نے پیش کاس سے اس کی سیٹنگ کر دینی ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ نے اندر کی طرف ٹائٹ کرتے جانا ہے جہاں یہ پورا ٹائٹ ہو جائے اب پیش کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اور جہاں یہ پورا ٹائٹ ہو جائے اس اس سے آدھی چوڑی ایک چوڑی پیچھے کی طرف لے آنا ہے بس یہاں آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا لے جی یہ ہماری فٹنگ ہو گئی ہے جہاں آپ نے اس کے کٹ کو چھوڑا تو وہیں اوپر نچے نہیں ہوا اب یہ ورم ہمارا ریڈی ہے کام کرنے کے لئے یہ کلچ ورم ہمارا ریڈی ہے کام کرنے کے لئے آپ کیبل انسٹال کریں گے اور اس کے بعد میں میں آپ کو اس کا دکھاؤں گا یہ ہماری کلچ کی فٹنگ مکمل ہو گئی ہے یہ میں نے سائٹ فٹ کر دی ہے اس میں ایک جین ہوتا ہے اگر ٹوٹا ہو تو ڈال لیں اور اگر صحیح ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے اور یہ اوپر سے ہم نے فٹنگ کر دی ہے جینوین کیبل اور یہ اس کی ورکنگ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اب انشاءاللہ کلچ زبردست کام کرے گا بائیک آگی طرف بھاگے گی نہیں اور گیر ہمارے بالکل سموت ہو جائیں گے اور کسٹمر سے اس کا بھی ریویو لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر سٹارٹ کریں اور اس کے لئے گیر چیک کریں آپ پلیز اس کی ورکنگ دیکھیں گیر کی سموتنس دیکھیں اور جو پرابلم ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ نے صحیح بتاتا ہے یہ سی ہے اب کسٹمر سٹارٹ کریں گے بائیک کو اور مجھے بتائیں گے کہ پانی کی طرح اس کے گیر ہوئے کے نہیں یہ سٹارٹ کر لیا انہوں نے یہ گیر میں ڈال لی بائیک اب آگے کی طرف نہیں بھاگ رہی ہے اب گیر نکالیں اب ڈالیں دوبارہ گیر پھر نکالیں ہاں جی یہ بائیک آپ کی زبردست ہو گئی ہے تو جی جناب سر کی بائیک بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوگی اللہ کی مدد سے اور اس کی گیر شفٹنگ بالکل ملائی کی طرح ہوگی سموتنس آگی گیر میں گیر شفٹ کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کبھی نہیں آئے گی جلدی اللہ کی مدد سے اور اس کا کیکہ بسلپ ہونا انشاءاللہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا آگے کی طرف بھاگنا اب بائیک بھائی جان کی کبھی بھی آگے کی طرف نہیں بھاگے گی جب بھائی جان کلچ چھوڑیں گے تب ہی جاگے کی طرف جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو شفاق ہونڈا ویڈاکس کو اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں آپ لوگوں کا تعاون اور محبت اور پیار بہت ضروری ہے سٹے بلیس کیپ اسمائلنگ کیپ واشنگ اللہ حافظ